بھئیو مہراج آتمتیا کانڈ میں آج ایک نیا موڑ پھر سامنے آ گیا بتایا جاتا ہے کہ بھئیو مہراج کا خاص سوادار بنائیک انہیں فسانے کا کوئی مغا نہیں چھوڑتا تھا بلیک میل کرنے والی لڑکی کے ساتھ مل کر ہمیشہ دباؤ بناتا رہتا تھا جس دن مہراج دوسری شادی کر رہتی اسی دن بنائیک لڑکی کو ان کے گھر پر لے کر آ گیا لڑکی کہنے لگی میں جان دے دوں گی جہر کھا کر قطع چلائے کہ یہ کھلاسہ آشرم اور مہراج سے جڑے لوگوں نے پولیس کے سمکچ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بنائیک ساجی شکتہ لڑکی کو مہراج سے ملواتا تھا جیسے ہی مہراج روم میں اکیلے ہوتے لڑکی کو بھیج دیتا تھا لڑکی ان پر شادی کا تباہ بناتی تھی بنائیک اسے سمجھانے کا نٹک کرتا اور روپے پوچھا دیتا تھا مہراج اس کی چال نہیں سمجھے اور وشواس کرنے لگے ایک سوادار نے پولیس سے کہا کہ مہراج جب ڈاکٹر آیوشی سے شادی کر رہے تھے تو لڑکی ان کے سلور سپرینگ اسٹی گھر پر پہنچ گئی بنائیک نے اسے بیڈروم میں بیٹھا دیا لڑکی نے کہا کہ وہاں جگہ رکھا کر جان دے دے گی بنائیک نے مہراج کو فون کیا اور یہاں بتانے کی کوشش کی کہ وہ اسے سمجھا کر روانہ کر دے گا مہراج کی بہن رینو اور اس کے پتی نے لڑکی کو دھکا دے کر باہر نکال دیا رینو نے بنائیک کو بھی فٹکار لگائی یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں لڑکی مہراج کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی وہ انہیں دوائیاں دیتی تھی گولیاں لینے کے بعد مہراج بیسود ہونے لگتے تھے وہاں بیماری بتا کر انجیکشن لگا دیتی تھی کئی بار بنائیک بھی انجیکشن لگاتا تھا دونوں نشیلیں انجیکشن لگاتے تھے سیوا داروں نے اس کی جاج کی مانگ بھی کی ہے